اسلام علیکم دوست امید ہے آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے تو جب سے میں یہاں مالدیب آئے ہوں تو آپ لوگ کا مجھ سے ہے کہ سوال ہے کہ آپ مالدیب کیسے گئے اور ہم مالدیب کیسے آ سکتے ہیں تو شروع میں میرے پاس اتنے انفرمیشن نہیں تھی کہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر سکو تو اب الحمدللہ میرے پاس اتنے انفرمیشن آگئی ہے اتنے انفرمیشن جمع ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں تو فائنلی میں نے ریسائیڈ کے کہ میں آپ لوگ ان سوالوں کے جواب دوں اور آپ لوگ کو پروپر گائیڈ کروں کہ آپ لوگ یہاں مالدیب میں جاب کیسے دون لیں گے پھر یہاں جاب کے لئے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس سارے پروسس کا خرچہ کتنا آئے گا اور سب سے لاس میں میں بتاؤں گا کہ میں مالدیب کیسے آیا ہوں میں اپنے سٹوری پر پورا شیئر کروں گا کہ مجھے جاب کیسے ملا اور پھر میں یہاں آیا اور یہاں ابھی تک میرا ایکسپیرینس کیسا رہا مالدیب میں میں اپنا ایکسپیرینس اپنی جرنی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا مالدیب میں جاب دوننے کے لئے کئی طریقے ہیں جس کی طرح آپ جاب دون سکتے ہیں اور آپ مالدیب آ سکتے ہیں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کانسلٹنسی کی طرح یا ایجنسی کی طرح اپلائی کریں جوب کیلئے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایجنسی آترائز اس میں چلے جائے اپنی ڈاکومنٹ سب میٹ کریں وہ آپ کے ڈاکومنٹس جب جوب آئے گا تو اس کے لئے آپ کے ڈاکومنٹس آپ کی سی وی سب میٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی انٹریو کے لئے کال آئے گا اور پھر آپ کا پروسیس ہوگا اب ایجنسیز میں زیادہ ایجنسیز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی چارجز نہیں لیتے ہیں آہ وہ ہاؤسپٹل سے ہیں یا جو بھی امپیار ہوتا ہے تو ان سے وہ فیس لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اترائز ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر یہی صحیح ایجنسیز ہوتی ہیں اب کچھ ایجنسیز یہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے فیس لیتے ہیں اور آپ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ کی جو بھی ایجنسی کی طرح آپ اپلائی کر رہے ہیں تو ایک اترائز ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو موسٹلی یہ یوز ہوتا ہے یہ طریقہ کہ لوگ یہاں جتنی بھی زیادہ لوگ مالدی میں جو آپ کر رہے تو وہ ایجنسیز کی طرح آئے ہیں اچھا اب پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں مالدی کے لئے اتنی ایجنسیز ایجنسیز نہیں ہیں تو آپ پاکستانی لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں جتنے بھی بڑے بڑے ہسپٹل ہیں تو آپ ان کے ویب چائٹ کو ویزٹ کریں اور ان کو اپنی سی وی ای میل کریں یا جو آن لائن ایجنسیز ہیں جو پاکستانی ڈاکومنٹس بھی فارورڈ کرتے ہیں تو یا آپ آن لائن ایجنسیز سے کانٹیک کریں اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کے تھو بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لینگڈین میں ان کے جتنی بھی ہسپٹل ہیں یا ایجنسیز ہیں وہ بھی جوب پاکست کرتے ہیں تو آپ ان کے پیج کو لائک یا سبسکرائب یا فالو کریں تو جب جوب آئے گا تو آپ کو دیکھ جائے گا پھر آپ اپلائی کریں اس کے علاوہ آپ کو جو ڈاکومنٹس چاہیے جو آپ کے لئے یہاں پر آپ کی ایجکیشنل ڈاکومنٹس آپ کو ساری ایجکیشنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ جتنی بھی ادارے ہیں تو ان سے آٹیسٹڈ ہونا چاہیے اگر آپ نے آٹیسٹیشن سے ریلیٹڈ یا لائسنس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنی ہے تو میں آلیڈ اپنی چینل پر پوست کر چکا ہوں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاسپورٹ میں دو سال کی ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ دو سال کے لئے کم اچھا مو بلےڈ ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے اگر آپ داکٹر ہو تو آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے یہاں مالدیب کا پاکستان کا دلیپ انٹلی آپ کے پاس ہوگا لیکن مالدیب کا اور نرسنگ کا لائسنس ریڈیالوجی لیبارٹری تو ان کا لیسنس ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس آہ انگلیش پروپیشنسی سٹو بے کیر دونا چاہیے آئیلز آہ اٹلیس آہہ پائیو پوائنٹ پائیو بینٹسز زیادہ آہ اس میں آپ کا سکور ہونا چاہیے تو آہ زیادہ کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ آہ وہ جب آپ یہاں آتے ہوں تو آپ آہ پھر دے دیتے ہوں لیکن کچھ کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ آپ کو وہیں سی دینے نہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جوب پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی امپلائی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا آرینجمنٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ کی آہ اسی پروسس پہ آہ کتنا ہرچائے گا تو آہ جو کمپلسری آہ ایکسپنسز ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ آہ آپ کے جو داکومنٹ آٹسٹیشن ہے آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کے نوٹریزیشن ہے پروٹیکٹر ہے دین چیزوں پہ آپ کے کوئی پچاس ہزار روپائی پاکستانی پچاس ہزار روپائی کے آس پاس خرچائے گا اس کے بعد پھر آپ کا ٹکٹ یا ویزہ یا یہاں پہ آنے کے بعد جو ایکسپنسز ہیں اگر آپ کے امپلائیر وہ آہ بیڈن کرتے آپ کے کانٹرک میں ہوتے سب کچھ تو یہ کہ کیونکہ آپ کے امپلائیر جو ہے وہ ہی آہ آپ کے لیے ٹکٹ بک کرتے اور سارے چیزیں کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ خود کرنے ہوتی ہے اچھا آپ لاس میں میں اپنے سکول آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں میرا جوب کیسے ہوا ہے اور ابھی تک میرا ایکسپیرنس کیسے رہا تو اسی سال پروری کے شروع میں آہ میں نے جوب دیکھا پھر آہ میں نے اس کے لیے افلائی کیا پھر کوئی دو مہینے بعد اپریل میں مجھے آہ ایمیل آیا کہ آپ کا انٹرویو ہے تو اپریل کے اینڈ میں پھر میرا انٹرویو ہو گیا اور دو تین ہفتے بعد پھر میرا سیلیکشن بھی الحمدللہ ہو گیا اور ساتھ میں نے مجھے کنڈیشنل آفر لیٹر سینڈ کیا آہ جس کو میں نے اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ڈسکس کیا اور پھر اس کو میں نے ایکسپ کر لیا آہ کنڈیشنل آفر لیٹر تھا اور ساتھ میں کانٹریکٹ تھا تو اس کے بعد الحمدللہ میری زیادہ تر ڈاکومنٹس کمپلیٹیڈ تھیں زیادہ ڈاکومنٹس میری سب چیزیں تھی لیکن پاسپورٹ میں کیونکہ میرا ٹائم کمتا ہے ایک سال تھا تو انہوں نے بولا کہ اس کو رینیو کرو تو پاسپورٹ کو میں نے رینیو کیا اور اس کے بعد پھر ڈاکومنٹس کی نوٹریزیشن کروائی اس کے علاوہ پروٹیکٹر کروایا اور پھر ہاؤسپیٹل والنے میرا ٹکٹ بک کروایا اور جولائی کے اینڈ میں پھر میں مال دی پا گیا اور اگس کے شروع میں پھر میں نے ہاؤسپیٹل جائن کیا تو یہ تھی میری سٹوری اور ہوپولی آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ لوگ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کومنٹ میں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو جواب دوں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کلی اپنی بای کدی جیزد اللہ حبیس موسیقی